یو پی میں ان دنوں راج نیتی اپنے پورے افان پر ہے یہاں کی راج نیتی میں الگ قسم کی ہوا بہتی ہے یہاں پر جو آپسی نیتاؤں کی عداوت ہے وہ سب کو حیران کر دیتی ہے تو آج ہم ذکر کریں گے دو ایسے ہی نیتاؤں کا جن کی عداوت پورے علاقے میں جانی اور پہچانی جاتی ہے ایک اور ہے راجہ بھائیہ تو دوسری اور ہے رتنا سنگھ تو آئیے آج آپ کو خاص ریپورٹ میں دکھاتے ہیں کہ دونوں کی ہی عداوت کیوں جانی اور پہچانی جاتی ہے راجہ بھائیہ یو پی میں بھدری ریاست کے راج کمار ہے اور کنڈا ویدھان سبھاکشتر سے ویدھائی بھی اور انہی کے پڑوس میں ایک اور ریاست ہے کالا کانکر یہاں کے راجہ ہے دینیش سنگھ دینیش سنگھ کی بیٹی راج کماری رتنا سنگھ پرطاپ گڑھ سے سانسد رہ چکی ہے راجہ بھائیہ اور رتنا سنگھ کے بیچ عداوت اس اکشتر میں کافی مشہور ہے آئیے جانے راج گھرانے سے سمبند رکھنے والے ان دونوں نیتاؤں کے پاس کتنے اور کون کون سے ہتھیار ہیں راجہ بھائیہ کے پاس چار لاکھ روپے کے اسلے راجہ بھائیہ نے دوہزار سترہ میں چناؤ آیوک کو دیئے اپنے حلف نامی میں بتایا تھا کہ ان کے پاس کل قریب چار لاکھ روپے کے اسلے ہیں ان میں سے کچھ ان کے نام پر ہے تو وہیں کچھ ان کی پتنی بھانوی کماری کے نام پر راجہ بھائیہ کے پاس 90 ہزار روپے کی ریوالور بکول راجہ بھائیہ ان کے پاس ایک ریوالور ہے جس کی قیمت انہوں نے 90 ہزار روپے بتائی ہے وہیں ایک 80 ہزار روپے اور ایک 40 ہزار کی بندوق بھی ان کے پاس ہے وہیں راجہ بھائیہ کی پتنی کے نام پر بھی تین اسلے ہیں بھانوی کماری کے پاس 85 ہزار کی ریوالور اور دو گن ہیں دونوں بندوقوں کی قیمت 80,000 اور 35,000 روپے ہے رتنا سنگھ کے پاس 8 لاکھ روپے کے اسلے بات راجہ بھائیہ کی راجنیتک دشمن راجکماری رتنا سنگھ کی کریں تو انہوں نے 2019 میں لوگصبح چناف کے دوران اپنے حلف نامے میں بتایا تھا کہ ان کے پاس قریب 8 لاکھ روپے کے اسلے ہیں مطلب راجہ بھائیہ سے دو گونے قیمت کے اسلے راجکماری رتنا سنگھ کے پاس 04 بور رائیفل، کاربینہ رائیفل اور 32 بور کی ایک ریوولور ہے راجستان کے سسودیا پریوار میں ہوئی ہے رتنا سنگھ کی شادی آپ کو بتا دیں کہ راجکماری رتنا سنگھ کی شادی راجستان کے سسودیا پریوار میں ہوئی ہے ان کے پتی مہارانہ پرتاب کے ونشج ہیں حالانکہ رتنا سنگھ سسرال کی جگہ اپنے مائے کے کالا کانکر میں ہی رہتی ہیں بیرو ریپورٹ پنجاب تیسٹری ٹی وی تو اسلہ رکھنے کے معاملے میں دونوں ہی نیتا ایک دوسرے پر بھاری ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دونوں نیتاؤں کے پاس اسلہ ہے یعنی کہ عداوت علاقے میں جو جانی اور پہچانی جاتی ہے دبنگ چھبی دونوں کی جانی اور پہچانی جاتی ہے اور یوپی کی راجنیتی میں دبنگ ہونا کوئی عام ہو یا خاص ہو ایک قسم سکے ہیں یہ یہاں کے راجنیتی میں ہے دبنگ ہی یہاں پر راجنیتا ہوتے ہیں اور ان کی ہی راجنیتی یہاں اکثر برچوس سے پر رہتی ہے تو آج کی اس خاص سپورٹ میں بس اتنہیں ویویک شرما کو دیجئے اجازت نمسکا